امیت کرتا ہوں ہمارے تمامی احباب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے ناظرین اکرام آج ہم پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو عرص خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کی بہت بہت مبارک بات اللہ پاک ہم سب لوگوں کو فیضان خواجہ غریب نواز سے مالا مالا فرمائے ناظرین اکرام آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عالی حضرت سرکار کبھی بھی حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان کے مزار پاک پر رہی گئے آج ناظرین اکرام ہم اسی تعلق سے اپنی ویڈیو میں بات کریں گے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں تاکہ مکمل جانکاری آپ کو حاصل ہو جائے الحمدللہ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل امام اہل سنت حضور عالی حضرت امام احمد رضا خان قادری برکاتی علیہ الرحمہ متعدد بار نہ شرف اجمیر معلہ تشریف لے گئے بلکہ سجادہ نشین نے خطابت پر جلوہ گر ہونے کی درخواست بھی کی اور آپ نے سلطان الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا ثبوت دیا گھنٹ و تقریر فرماتے اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سیرت و سوانے پر خصوصی خطاب فرماتے علامہ نور الدین قادری پاکستانی لکھتے ہیں کہ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر سلطان الہند خواجہ غریب نواز محمد دین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کی خانقہ میں عرص غریب نواز کے موقع پر وائز ہوا کرتا تھا اور اس تقریر کا اتمام خود خانقہ شریف کے دیوان صاحب کیا کرتے تھے جس میں علماء فضلہ دور دور سے آ کر تقریر سننے کی شرکت کرتے بعض دفعہ دکنی کے حکمران میر محبوب و میر عثمان وائز میں شریک ہوتے تھے اور آلہ حضرت سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریر سننے کے لیے بے شمار لوگ وہاں پر ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ اور حضور سرکار تاج شریعہ علیہ رحمت و رزوان سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصے مبارک پر فرماتے ہیں خواجہ خواجگان خواجہ مہن الدین چشتی سنجری اجمیری سلطان الہند غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس میں بامسمع غریب نواز ہیں اور غریب نواز ہی نہیں بلکہ شہان شہان زمانہ کا بھی گزر انہی کے در سے ہوتا ہے ان کا عرصے مبارک قادری برکاتی رزوی چشتی سہروردی نقشبندی تمام اہل سنت و جماعت کو مبارک ہو اللہ تعالیٰ حضور خواجہ خواجگان خواجہ مہن الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالیٰ عنہ کے عرصے سرابہ قدس کی برکتیں تمام اہل سنت و جماعت کو مسلمان عالم کو اور ساری دنیا کو ان کی برکتیں عطا فرمائے سبحان اللہ یہ حضور تعدل شریعہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے لکلے ہوئے جملے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ان کی برکتیں جو عام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عام تر فرمائے اور آپ مہن الدین ہیں دین کے مددگار ہیں اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت کا اثر ہم اہل سنت و جماعت پر یہ ڈالے کہ ان کے طفیل میں ان کی برکت سے ان کی نام لیوائی اور ان کی نیازمندی کی برکت سے ہمارا عقیدہ محفوظ رہے اور دنیا و آخرت میں ہم ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو فیضان تاج و شریعہ سے فیضان حضور خواجہ غریب نواز سے فیضان بریلی سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم سب کو جو منگھڑت باتیں ہیں ان سے دور فرمائے بالیقی الحمدللہ سرکار تاج شریعہ سرکار عالی حضرت رضی اللہ عنہ نے تقریر سرکار خواجہ غریب نواز کی مقدس مزار پر فرمائی ہے سبحان اللہ اور بے انتہا محبت آپ سے فرمایا کرتے تھے اس کی وضاحت ہم بالکل بھی نہیں کر سکتے یہ روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کتنا عشق سرکار عالی حضرت سرکار خواجہ غریب نواز سے فرمایا کرتے تھے امیت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگی ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہماری آئی ایج جی نیٹورک کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ ایسی آنے والی نیو ویڈیو کا اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے